بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعلیکم السلام آج ہم فیس بک کی بجائے اب ہم اس کو لائے ہیں یوٹیوب پر کیونکہ ویزیبیلٹی بہت ضروری تھی چیزوں کو آپ کو دکھا کے مشکرانے کے لیے تو آپ کے پاس جن لوگوں نے فوٹو کاپیز کروالی ہیں پی ڈی ایف سے وہ اپنی فوٹو کاپیز سامنے رکھیں ورنہ پی ڈی ایف کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب سے پہلا پیج ہے جہاں لکھا ہوئے آسان اور جدید ترین انداز میں ناظرہ ابلیق قرآن مجید درست پڑھنا سیکھئے اور پھر اس سے اگلے صفحے پر اسباق کی فہرشت ہے یہ جس طرح سے اس کو جو ہے بک میں لائے گیا ہے رفرا فلفلا ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا تعروف ہے اور پھر چوبیس گھنٹے میں قرآن سیکھئے یہ دو پیج پر اس کی تفصیل دی گئی ہے یہ آپ یہاں سے پڑھ لیجئے گا ترطیب سلسلہ قرآن لہجہ نبوی یہ بہت اہم چیز ہے اس کو ذرا دیکھئے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ودریہ وحی جو ہے آپ کے قلوے اطر پر قرآن پاک نازل فرمایا اور وحی کے بارے میں ایک چیز بڑی اہم سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جللہ شان ہو کہ وہ پیارے نبی ہیں کہ جن پر وحی کی جتنی بھی صورتیں جتنی بھی جہتیں ممکن ہیں یا تھیں اس وقت پیکٹس میں آپ سے پہلے انبیاء کرام پر آئیں وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان غنی حضرت علی حضرت عبی بن قاب حضرت زید بن ثابت یہ تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان سے آگے جن لوگوں نے سیکھا اور اب اس وقت ہم لوگ فانور ہیں اکثریت دنیا میں وہ امام حفظ حضرت علیہ وآلہ عنہ ہو ہیں جو کوفہ میں پیدا ہوئے اور نوے ہجری میں ان کی وفاد جو ہے وہ ایک سو اسی ہجری میں ہوتی ہے تو ان کا جو طریقہ اکار ہے وہ ہمارے ہاں جو قرآت ہے وہ ہمارے ہاں اس وقت رائج ہے تو یہ آپ کو جو نظام ہے اسی کے تحت ترتیب دیا گیا ہے اس کے اگلے صفحے پر زبانیں اور ان کے خاندان جو ہیں وہ کیا ہیں اور وہ بڑے دلچسپ انداز میں اردو میں لکھا گیا ہے یقیناً آپ یہ یہاں سے پڑھ سکیں گے کوئی سوال ہو تو ضرور پھر مجھے وڈ سیپ بھیج دیجئے گا اس سے اگلے صفحے پہ پھر یہ جدید قائدہ یسو قرآن جو قاری اسمائیل افضل صاحب نے بنایا اس کی بنیاد پانچ آوازوں پر ہے تو ان پانچ آوازوں کا تھوڑا سا تعرف دیا گیا ہے اور یہ تعرف میں بڑی تفصیل سے پچھلے اسباق میں بھی دے چکا ہوں اس کے بعد اگلے صفحے پر جہاں بنیاد تجوید اور الفاظ کی درشت آدائیگی کا فارمولا لکھا ہوا ہے اس میں حروف تحجی ہیں اردو کے حروف تحجی جو ہیں کل باون ہیں اگر آپ دیکھیں اکہرے حروف اٹھاون ہیں اٹھتیس ہیں اور چودہ وہ حروف ہیں جو دوہرے ہیں تو یہ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے ہیں اصل چیز جو ہے وہ بائیں طرف عربی کے حروف تحجی ہیں جو اٹھائیس جمع ایک ہیں یہ جمع ایک میں نے آپ کو بتایا کہ اٹھائیس حروف ہیں لیکن کچھ ساتزہ اکرام جو ہیں وہ حمزہ کو الگ اور علف کو الگ گنتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ انتیس ہو جاتے ہیں اس کے بعد نیچے اگر آپ دیکھیں تو پندرہ حروف لکھے ہوئے ہیں اور ان کی چھے لائنیں یعنی چھے گروپ ہیں یہ بڑی پریکٹس کرائی ہے ہر روز اس کی پریکٹس جو ہے وہ کرائی گئی اس سے اگلا صفحہ جو ہے وہ خالی ہے اس کے اوپر آپ نے حروف تحجی عربی والے لکھنے ہیں اور اسی ترطیب سے لکھنے ہیں جس طرح سے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ علف سے زا تک ایک لائن میں رو اور زا ایک لائن میں صرف دو ہوں گے اور اسی طرح سے آخری لائن میں بھی صرف دو ہی لکھے جائیں گے تو یہ تین جو ہیں خانے ایک دو تین اس پر آپ نے لکھ کے مش کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو فوٹو پاپی کروانا ضروری ہوگی اب اس سے اگلے صفحہ پر اگر آپ آئیں تو یہ آپ کو وجہ نظر آئے گی کہ وہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں پر جو تھا ہم ڈائریکٹ فیس بک پہ یہ چیز کر سکتے یا میں اس ٹیکنالوجی سے اتنا واقف نہیں تھا تو یہ جو ہر روز آپ کو حروف تجوید جو ہیں بنیاد حروف جو بنیادی حروف برائے تجوید ہیں ان کی آپ کو جو پریکٹس بہت زیادہ کرائی گئی اب آپ اس کا عملی مظاہرہ یہاں پہ دیکھیں کہ جو پہلا گروپ تھا وہ تھا آ اور ق یعنی آ اور ق ادا کیجئے اب آپ کی پریکٹس بہت ہوگی بھی ہے آ اور ق اب اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگلی لائن میں جو لکھا ہوا ہے امینن اماندہ اور اگلے میں امینن یعنی علف کا اور آئین کا فرد جو ہے وہ آواز سے آپ نے بنانا ہے امینن 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 اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے امین کا مطلب جو ہے وہ اماندار ہے اور دوسرے کا مطلب اندھا ہے تو یہ صرف اور صرف حروف تجوید کی وجہ سے آپ نے یہ درست پڑھا پھر علیمن اور علیمن یہ صرف پریکٹس چونکہ ہم نے اس کی بہت زیادہ کرائی تھی ایک دفعہ پھر کر لیجئے علیمن علیمن اب جو گروپ ٹو ہے اس میں تا اور تو تھا اب آپ اس کو ذرا دیکھئے کہ تینن اور اس کے نیچے کیا ہے توینن ایک کا مطلب بنجیر ہے اور دوسرے کا مطلب مٹی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف وہ تلفز کی ادائیگی میں اگر غلطی ہوگی تو مطلب بالکل ہی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے یہ کتنا اہم ہے اس بات کا خیال رکھنا اور یہاں اگر آپ اگلی لائن میں دیکھیں تو تابا اور نیچے کیا ہے توبا اس کے بعد ہم گروپ تین میں آئیں گے جو سا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں پہلا لفظ کیا ہے سارا سارا اور نیچے والا سارا اس سے نیچے سارا سو سار جو ہے اس کو آپ نے سو کی آواز دینی ہے سارا اب سامانن سامانن اب ان کے میلنگز دیکھئے اور دوبارہ میرے ساتھ فرق بھی محسوس کیجئے سارا سارا وہ اُبھرا اور سارا وہ چلا سارا وہ سو گیا سامانن قیمت اور سامانن گھی سین میں سیٹی کی آواز لائیں گے تو وہ سامانن جو بنے گا اس کا مطلب گھی ہوگا اور نرم رکھیں گے سامانن تو وہ قیمت ہوگا اس سے اگلی لائن میں آئیے ناسارا ناسارا میں نے سا جو ہے اس کو بہت نرم کر کے عدا کیا تو وہ اورمین اور ناسارا سین کے ساتھ اور تیسرا ناسارا سو کے ساتھ اسی طرح سائفن تلوار اور سوئی فن موسمِ گرمہ اب ہم گروپ چار میں اگر آئیں تو زا دو اور دو زا یہ اگلا گروپ تھا اس گروپ میں چار حروفیں آواز تو اسی فرق بنتی ہے اور یہ آواز ہم عام طور پر جب خیال نہیں رکھتے تو ذرا اس کو دیکھئے جو میں نے کہا تھا کہ ذرا 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 سی دیر تو اس نرم آواز سے اگر ادا کریں تو ذلا 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 اس کا مطلب ذلیل ہوا اور اگر ہم اسے ذلا پڑھیں گے تو پھر وہ گیا اور ذلا وہ گمرا ہوا اور ذلا وہ خسلا ذلا ذلا آواز زیادہ بناتا ہوں تاکہ آپ کو میرے ایکسپریشن سے کلیارٹی آ جائے ذلا وہ پھسلا ذلا دولول گمراہی اور ہلاکت اور غلال سایدار چیزیں ذل اللہ ذل الہ ذل ہما ہم لڑکیوں کا نام بھی رکھتے ہیں دولب مارنا زرب تیزی یا مویشیوں کو باڑے میں بند کرنا اب آپ یہ دیکھئے کہ جنہوں نے وہ حروف تجہیوید کو جتنی غور سے بار بار ادا کیا ہوگا وہ قرآن کو اتنا ہی صحیح پڑھیں گے اور اس کا مطلب بھی اتنا ہی صحیح ادا کریں گے اب پانچمیں گروپ میں ہا اور ہا اور ہا اب جو ہا ہے اس کے ساتھ ہجرن اتھر اور ہجرن چھوڑنا ہرن مخترم کو کہتے ہیں اور حرم بڑھا پا اور آخری گفہ کھا اور آخر کھا سے کھل تو کھا اور کھل تو کہ اسی طرح کھلا اس نے پایا اور کھلا اس نے کہا اب یہ مابا ساری کھلا اس نے مابا اور کھلا اس نے کہا میں پھر ایک دفعہ آپ سے کہوں گا کہ حروف تجوید کو جتنی پریکٹس کریں گے اس سے اندازہ کریں کہ قرآن میں کتنی غلطی پڑھنے میں بھی درست ہوں گی اور میننگز کے تبار سے بھی صرف پڑھنے سے درستگی نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ آپ کی جو درستگی پڑھنا ایک بہت مشکل مرنہ ہوگا تو یہ ک آ یہ آواز کس سے ملتی ہے پہلے گروپ سے آ ق ت تو یعنی علف کے اوپر جو علف ہے آ اسی سانڈ پر تو اور اسی پر کا اسی طرح آئین جو تھا وہ آ اور اسی پر تو اور اسی کے اوپر آ تو اب پھر ایک دفعہ میں دورا دوں آ آ ق تا تا تو سا 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 سو ذا 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 دو دو ہا 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 کا کا او او یہ پھر میں نے دہرایا اس کی آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے اب اگر آپ بک میں اپنا اگلا پیج دیکھیں یہ گروپوں والے کے بعد تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ حصہ اول لکھا ہوا ہے دائیں طرف الف معروف کی پوری آواز ہے اور الف معروف کی پوری آواز ہم بہت ہی اچھی طرح سے اس کی بہت پریکٹس کر چکے ہیں لیکن اب یہ نا پورے کا پورا سبق آپ کے سامنے موجود ہے آپ اگر دائیں طرف والے خانے میں دیکھیں تو ہر حرف کے اوپر کھڑی زبر ہے جو پوری آواز کی نشانی ہوتی ہے اور بائیں طرف دیکھیں تو صرف ان حروف کو اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے تاکہ قرآن میں جب یہ اکٹھے ہو کر آئیں تو آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان کی شکلیں کیا بن جاتی ہیں بے یعنی با کس شکل میں ہو سکتا ہے تا کس شکل میں ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہیں پر نیچے خانے میں آئیں آدھی آواز تو آدھی آواز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر زبر تو ہے لیکن وہ ٹیڑا والا ہے چھوٹا زبر ہے پرچہ زبر ہے تو یہ آواز آ با تا خا جا ہا خا دا یہ پوری آواز تھی اب اس کو جب ہم نیچے دیکھیں گے تو آ با تا فا جا خا خا بنیں گا اور بلکل اسی طرح اکٹھی تختی میں بھی وہی صورت دی ہوئی ہے اب اس سے آپ نیچے دیکھیں تو پکی تختی اب پکی تختی کو یہاں آپ کے سامنے ہیں تو ذرا دیکھ لیجئے کہ جو آپ نے آدھی آواز کی مشک دیکھی ہے ہر حرف کے ساتھ الف لگا دیا جائیں جہاں وہ جڑ سکتا ہے جڑ دیا جائے اور جہاں نہیں جڑ سکتا وہاں رہنے لیا جائے جیسے با کے ساتھ الف ملا کے لکھا جا سکتا ہے تو یہ پوری آواز کر دے گا الف ہر جگہ پہ پوری آواز کر رہا ہے دا میں الف جڑ کے ملا کے نہیں لکھا جا سکتا تو یہاں پر یہ الگ لکھا جا رہا ہے اور بلکل شروع میں اگر آپ دیکھیں تو حمزہ کے اوپر زبر ڈالا گیا ہے اور اس کے ساتھ الف ہے یعنی جب الف کے اوپر زبر آ جائے کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف کی بجائے حمزہ پڑھا جاتا ہے اب امید ہے کہ آپ کو یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا اب اگر اگلے صفحے پر آئیں تو الف معروف کی پوری آواز کی اشکال اور ان کی مشک ہے آئین مین اور لام اب جب اس کو کچھی تختی میں لکھیں گے تو یہ الگ لگ لکھا جائے گا ہر کسی کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کیا بنے گا سب بتائیں آمالا اب ذرا گج سے سنیں گے اور دیکھئے کیا فرق ہے پا ما لا اب اگلے خانے میں اکٹھی تختی جو ہے اس میں اس کو کیا کیا گیا ہے ملا کر لکھا گیا ہے آمالا اور اس سے آگے جو پکی تختی ہے وہاں آپ دیکھیں کہ زبر کھڑی کی بجائے چھوٹی زبر ہے ترچی زبر ہے اور اس کے ساتھ علف لگا دیا گیا ہے تو بالکل اسی طرح سے مار مار رو دو آپ نے اس کو اکٹھا بھی لکھنا ہے میم اور رے اکٹھا ہو جائیں گے دو ویسے ہی رہے گا اور اگلے جگہ پر آپ جو ہیں اس کو اسی شکل میں ساتھ علف لگا کر لکھیں گے اب اگر آپ چھے سے دس تک دیکھیں تو یہاں پر اکٹھی تختی لکھی ہوئی ہے کچھی اور پکی آپ نے خود بنانی ہے قا قا لا آقالا خالا شرابا قالا ما سالا ما تو دائیں اور بائیں لکھیں گے اسی طرح سے گیارہ سے پندرہ تک یہ پکی تختی میں لکھا ہوا ہے ہر حرف پہ چھوٹی زبر ہے اور ساتھ اس کے علف ملا کے لکھا ہوا ہے تو اس کو اکٹھی اور کچھی کی شکل آپ نے خود دینی ہے اب اگر آپ اس سے آگے جائیں آگے آئیں تو پھر اگلا سبق یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم پچھلے اس بات میں کر چکے ہیں صرف آپ کے سامنے سکرین پروپر نہیں تھی تو اس لیے میں آپ کو ورڈز دکھا دکھا کے پڑھا رہا ہوں اب اگر یہ آدھی آواز دیکھیں تو آ با تا خا جا خا خا و اگلی خانے میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو جوڑ جوڑ کر لکھا ہے تاکہ اکٹھے حروف آپ کو سمجھنے آ جائیں اور اس سے اگلا خانہ جو ہے وہ خالی ہے خانہ کیوں خالی ہے کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ الف لگائیں گے تو یہ آواز پوری ہو جائے گی جبکہ یہ جو حصہ ہے یہ آدھی آواز کا ہے اس لیے اس کو خالی چھوڑا گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کھڑی زبر ہے وہ پوری آواز کے لیے ہے اور ساری چیزیں دو گنی آواز میں اور چو گنی آواز میں آپ وہی دیکھ رہے ہیں جو بار بار آپ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد اگلا پیج جو ہے وہ مشک کے لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نے پیچھے جو کچھ پڑھا اگلے صفحے پر اس کی آپ فوٹو کاپی کروائیے یا کاپی پر لائنیاں لگا کے بلکل اسی طرح سے کیجئے اس کے بعد جو بڑی اہم چیز ہے وہ اگلا سبق ہے کہ جہاں یہ آوازیں جو ہیں آدھی آواز پوری آواز ان کو دو گنی آواز اور چار گنی آواز ان چاروں کی اس صفحے پر سبق نمبر تین میں علف معروف کی آوازوں کی مشک حصہ چہارم اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو پیچھے جو کچھ پڑھا ہے اس کی آپ کو مدد کر دے گا یہ چیز جو تھی فیس بک پر ممکن نہیں ہو رہی تھی آسانی سے لوگوں کو پروبلم ہو رہی تھی تو اب آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے جوڑ اور آگے لکھا ہوا ہے توڑ تو یہ آپ اس کو پڑھیں آپ پڑھئے میں درستگی کروں گا جہاں ضرورت ہوگی پہلا کیا بنے گا روزہ آواز آپ نے نہ آدھی کی نہ پوری کی درمیان میں کر دی رازہ روزہ روزہ اب یہ آدھی آواز رو ہے اور آدھی آواز زہ ہے تو یہ توڑ اس کا کیا ہوگا اس کے درمیان میں جمع کا نشان آ جائے گا اگلی کیا ہے فزہ فزہ تو فا جمع زہ اسی طرح اگلی آواز کیا ہے مارو پڑھتے جائیں اب ان کو آپ نے دو دو حروف کو جمع کر کے آپ نے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک پڑھا اب آپ کے یہ سامنے تھا تو مجھے بھی سہولت ہو رہی ہے کہ آپ دیکھ کر بولنا آسان ہو رہا ہے اب اس سے اگر آپ نیچے آئیں تو ایک آدھی آواز ہے اور ایک پوری آواز ایک پوری آواز ہے آدھی آواز کس کی ہے فا کی اور پوری آواز کس کی ہے ما کی یہ ما کے اوپر تو چھوٹا زبر ہے تو یہ پوری کیسے اس کے ساتھ الف معروف لگا ہوا ہے تو اس لیے یہ فا ما یعنی فا جو ہے زبر کے ساتھ الگ لکھیں گے اور ما کو اکٹھا لکھیں گے دو آوازیں ہیں یہ تین نہیں ہے حرف بے شک تین ہے لیکن آوازیں دو ہیں اگلا خود پڑھئے وَمَا سَبَ فَلَ لَحَ تَنَ وَلَ بریٹ اب ہم اگلے میں آئیں تو یہاں پر تین حرف آگئے ہیں اچھا یہ یہ ذن میں رکھیں کہ یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ قرآن سے اٹھائے گئے ہیں تاکہ جب آپ قرآن پڑھنے پر آئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ سہولت ہوگی انشاءاللہ جی میں چاہوں گا کہ آپ خود ادا کریں کہیں غلطی ہوئی تو بتاؤں گا اول تو انشاءاللہ پہلا کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے کا سارا ہی ٹھیک پڑھا اور آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ادایی کریں تو میں نے نیچے سے اوپر پڑھ کے اس کو ریپیٹ کیا ہے اب آپ اس سے نیچے آئیں تو اس میں حروف تو زیادہ ہیں لیکن آوازیں الگ لگ ہیں تو اس لیے پوری آواز جو آواز جتنی ہے اتنی ہی لکھی جائے گی توڑ میں آوازوں کا توڑ کرنا ہے آپ نے حروف یا الفاظ کا توڑ نہیں کرنا یہ بڑی اہم بات ہے جو مجھے شروع میں بتانی چاہیے تھی یہ نظام چونکہ آوازوں کے تحت ہے تو آپ نے آوازوں کا توڑ کرنا ہے حرفوں کا توڑ نہیں کرنا لفظوں کا توڑ نہیں کرنا وَهَدَ نَا وَهَدَ نَا نَا پوری آواز ہے وَهَدَ یہ آدھی آدھی ہیں اب اگلہ آپ لوگ پڑھیں گے فَمَا قَالَ وَمَا كَانَ لَزَهَبَ فَآخَذَ فَوَجَدَ وَشَجَرَ فَمَا كَخَ فَقَدَرَ وَخَالَفَ شاہ باش بلکل صحیح پڑھا صرف ایک جگہ پر ہم واپس آتے ہیں وَمَا كَانَ وَمَا كَانَ کیونکہ میم کے ساتھ علف لکھ کے آواز پوری ہو گئی ہے تو وَمَا نہیں وَمَا اسی طرح کَا کے ساتھ علف لکھ کے آواز پوری ہو گئی ہے تو کَا نہیں کَا ناظرین ذرا ذہن میں یہ آوازوں کو رکھیے گا وہ پہلے تو ہم نے حروف تجوید رکھے تھے نا تو میں نے کتنا فرق بتایا اسی طرح آوازوں کا نہیں خیال کریں گے تو بھی کتنا فرق پڑتا ہے یہ بھی ہم آوازیں دوبارہ مکمل کر کے تو پھر آپ کو اس کا ایک عملی مظاہرہ بھی کرائیں گے اب اس سے اگلی لائن میں میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑی سی سپیڈ سے لیکن پڑھنا درست ہے آوازوں کا خیال رکھتے ہوئے اب یہاں درمیان میں اور کہیں آخر میں پوری آواز آ رہی ہے آدھی آوازوں کے ساتھ پہلا لفظ کیا ہے خالاقہ خالاقہ کیونکہ لام کے اوپر علف نے اس آواز کو پورا کر دیا خالاقہ نہیں ہوگا خالاقہ دوبارہ اور بہت دہان سے سنیئے یہ خالاقہ نہیں ہوگا کیا ہوگا خالاقہ 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 یہ نام لمبا کیوں کیا ہے کہ اس کے آواز پوری ہے باقی دونوں آدھی آوازیں ہیں آگے مکانہ 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 نہیں نون کی آواز نہیں آنی چاہیے مکانہ مکانہ چلے نیچے وقالہ وقالہ اکٹھے ایک آواز کے ساتھ تاکہ سننے والوں کو سہولت رہے وقا وقال یتنا فلہ سخالہ وعدنا رمزان وعقام وما وقالہ 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 کما 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 اب آپ دیکھیں پھر بھی کما میں نے تھوڑا ایگزیز ریٹ کر دیا نون کی آواز آپ نے ساتھ دی ہے آگے کیا ہے بیہا شاہد اب آخری گروپ اس کا ایک آواز کے ساتھ پڑھیں تاکہ سننے وعدوں کو بھی آسانی رہے چھاہ پانا یہ کہاں یہ الف معروف کی پوری آواز بما مشکوں کے آپ کی مکمل ہو گئی اس سے پہلے بھی ہوئی تھی جو فیس بک میں کرائی گئی تھی لیکن آپ کے سامنے یہ رائٹنگ کا میٹریل نہیں تھا تو یہ براہ کرم آپ جب اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کی بہتر مشک ہوگی تو آج ہم اپنے سبق کو علف معروف کی پوری آدھی دوگنی چوگنی آواز کے علاوہ کیا کیا ہے جو قرآن میں ان آوازوں کے ساتھ الفاظ آتے ہیں اس کی بھی ہم نے جوڑ اور توڑنے مشک کی ہے برائے کرم اگر آپ خود گھر میں نہیں لکھیں گے اور انچی آواز میں اس کو نہیں دہرائیں گے تو پھر ہم کو اتنا اچھا ریزلٹ بھی نہیں دے پائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو درست قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کل ہم آدھی آواز سے آن ورڈ پچھلی چیزوں کو دہراتے ہوئے آگے بڑھیں گے بہت شکریہ